بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر یوٹیوب چینل اوان پیجن ہیلتھ اینڈ کے ارمیر کرتا موسیٰ میرے بھائی خیر کریہ سی ہوں گے آج جی میں نے کچھ کبودروں کے بچے باہر نکالے ہیں یہ کچھ نئے بچے نکلے ہوئے تھے ان کوائی میں نے باندھ کے باہر نکالا ہے چلے یہ تھوڑا سا پکے ہوئی ہو جائیں گے آج پہلی دفعہ باہر نکالے ہیں کبودروں کے بچوں کو یہ پانچ بچے ہیں تیری پند دس بچے اور پل رہے ہیں وہ بھی بیس ہی دن میں یا دس ہی دن میں وہ باہر آ جائیں گے بھی چھوٹے ہیں یہ ایک لاکھا بچے ہے جی یہ ڈاو والے کا بچہ ہے دو ڈاو والے کے بچے ہیں دو لاکھے کے بچے ہیں ایک بٹیرے کا بچہ ہے پہنٹی اور بٹیرے کا بودر کراس ہے اس کا بچہ ہے تین وہ دیکھیں وہ در پھر رہے ہیں دو یہ ہیں آج پہلی سب باہر نکالے ہیں تو کس طرح جاد کرنے جانے ہی کوشش کر رہے ہیں ان میں ایک بچہ وہ بھی ہے جو دیکھنے پیچھے نظر آپ کو آ رہا ہو گا بسکڑ کر رہا وہ جو بچہ ہے اس بچے کو زہرباد ہو گیا تھا میں نے پہلی وڈیو میں دکھایا تھا جس بچے کو زہرباد ہو گیا تھا ابھی اس کا زہرباد بھی ختم ہو گئے دانے جس کا نکلے ہو گئے وہ بالکل اس کے دانے ختم ہو گئے میں آپ کو بچے کا پکر شوق بھی کرواتا ہوں جس کے بچے کی دانے تھے یہ دیکھیں دی یہ وہ ہی بچے ہی جس کو زہرباد نکلا گیا تھا اب دیکھیں اس کے بب جردی دانے ختم ہو گئے چون سے بلکل دانے گائب ہو گئے comet یہاں دکھیں گے جو دانے تھے سارے خوشک ہو گئے اس کا میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا تھا میں پھروھی بھی بتا دیا تھا اس نے مجھے ٹریٹمنٹ کیا کیا تھا اس کو میں نے ٹو پیسٹ لگایا تھا اس کو پانچ دنے ہو گیا اس کو ٹو پیسٹ لگایا تھا تو اس کا 100% مجھے result ملا ہے ٹو پیسٹ کا دیکھیں دانیں بلکل ختم ہو گئے ہیں خشک ہو گئے ہیں دانیں خود بخود گر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے دیکھیں دانیں بلکل ختم ہو گئے ہیں جو تھوڑے بہتر ہیں وہ بھی خشک ہو گئے ہیں انچہ وہ بھی دو تین دن میں خشک ہو گئے سارے گر جائے گا نیچے دانیں یہ اسی کے ساتھ کا ہے یہ میں نے دکھایا جس کے پاؤں پہ دانیں تھے یہ اس لاکھے کا ساتھ کا ہے دو ڈاوہ لنکھ ہیں ایک بٹھیرے کا بچہ ہے بچوں کی ماشدہ ہے کافی اچھی پلائی ہوئی ہے بچوں کی جوڑے تو میں نے بکایا تھوڑ دی ہیں یہ دو تین ہی جوڑے میں لگائے ہو گئے تھے گرمی بہتر ہے بچے نہیں پلتے نہیں ہیں بس یہ تھوڑے سے بچے تھے میں نے پلوائے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ آپ بچوں کو جو بانتے ہیں داگے سے نہ باننا کریں نہ ٹیپ سے باننا کریں جو پن جو ہوتی ہیں اس سے آپ کبوتروں کو باننا کریں اسے کبوتر جلدی بان بھی سکتے ہیں اسے اکیلا بندہ بھی بان سکتا ہے اور اس کے پر بھی کبوتر کے خراب نہیں ہوتے کوشش آپ یہی کریں کہ داگے سے آپ کبوتروں کو نہ بانیں بچوں کو کیونکہ داگے سے باننے سے کبوتروں کا پر بھی خراب اکثر ہو جاتے ہیں ٹیپ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو پن سے بانیں گے تو کبوتوں کے پارے بھی ٹھیک رہیں گے خراب پارس کا نہیں ہوتا تو باننے میں بھی آسانی ہے اور کھولنے میں بھی بچوں کو آسانی ہے ان کو تقریبا میں دس دن بعد ان کو کھول دوں گا کو پھر دس دن بعد کھول جال بھی بٹھانے شروع کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سے پکے ہو جائیں جن بھائیوں کو ویڈیو پسند ہے وہ لائک کریں سبسکرائب کریں جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کا مزید کبوتوں کو اچھے سے اچھا میں آپ شروع کروا سکوں بات جی یہ ہمارا چھوڑا سا شروع ہے ہم تو اتنے بڑے شکاری نہیں ہیں بات چھوڑا سا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بچہ ڈاوالے بڑے میرے جو پیٹر کبوتوں کا بچہ ہے یہ دیکھیں یہ آنکھ آپ شروع کریں میں نے اپنے کبوتوں کو نشانی کی طور پر یہ رنگ لگا دی اپنا یہ میرا پکا رنگ اورنج کلے کا یہ باتیں کبوتوں کو رنگ لگاتا ہوں تا اگر کسی کے بھائی کے پاس بیٹھ جائے تو پتہ چل جائے کس کے پاس بیٹھیں یہ تکیبن اب ہو گئے ہیں کچھ تین تین چار چکڑی کے بچے ہو گئے ہیں یہ دونوں ایک ہی پیر کے بچے ہیں چلنج جنہوں پہنے کو ویڈیو پسند ہے وہ لائک کریں سسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر ویڈیو لازمی کیے کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب کے لاتے جی